اسلام علیکم آپ کو دوست اندیم خل جی پھر حاضر ہوا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوستو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زبردست ہے بہت ہی کمال ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے روس یوکرین جو جنگ ہے آپ نے اس سے کیا سیکھا تو آج میں نے آپ دوستوں کو کوئی سات سے آٹھ یا کوئی دس باتیں آپ کو بتانی ہے کہ جو بہت ہی کمال کی ہے ایک ہم نے بڑا زبردست قسم کا ایک لیسن ایک سبق سیکھا ہے اور وہ کیا ہے تو وہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ سنیے گا آپ حیران رہ جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یوکرین روس کی جنگ ہوئی ہے یہ کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں تھی ایک طرف حق ہو اور ایک طرف باطل ہو تو ہم کہیں یار ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں باطل کا نہیں دیں گے نہیں یہ کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہے تو دوستو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے تو یہ صرف اور صرف ایک طاقت کی جنگ ہے ایک مفادات کی جنگ ہے دنیا میں آپ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف مفادات کی ہوتی ہیں دوسرا پوائنٹ کہ دنیا میں اب ایک بلوگ نہیں رہا کہتے ہیں نا امریکہ سپر پاور اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا اب دنیا میں دو بلوگز بن گئے دو سپر پاورز بن گئے ایک طرف امریکہ ہے اور اس کے اتحادی یورپ وغیرہ ہے اور دوسری طرف روس اور چینہ ہے یوں سمجھ لیں کہ جو ایشیا ہے جو بریعظم ایشیا اس کے اوپر ریشیا اور چینہ کی حکومت ہے اور جب دوسرا یورپ اور جو امریکہ ہے اس کے اوپر خود امریکہ کی حکومت ہے تیسرا پوائنٹ اب دیکھنا یہ ہے جب دو بلوکس بن چکے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ اب دو بلوکس بن چکے ہیں تو کیا ہم دوسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے یہ possibility ہے لیکن فیل وقت یہ محسوس نہیں ہوتا فیل وقت اس کے کوئی اثار نظر نہیں آتے جیسے کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوتی یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی تو یوکرین پر حملے کے فوراً بعد امریکہ نے آ جانا تھا اور اس کے اتحاد جو برطانیہ ہیں انہوں نے آ جانا تھا کنیڈا نے آ جانا تھا دوسرے بلکوں نے آ جانا تھا لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہونی فیل وقت نہیں ہونی چوتھا پوائنٹ جو سب سے بیڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ امریکہ ایک دھوکے کا نام ہے امریکہ جس کا بھی یار رہا ہے نا اس امریکہ نے اس کو دھوکہ دیا کبھی ہمیں لگتا تھا پاکستان کو لگتا تھا کہ یہ ہماری جنگ ہوئی ہے انڈیا سے 65 کی 71 کی دیکھو جی ابھی بحری بیڑے آ رہے ہیں جنگی بحری بیڑے امریکہ کے آ رہے ہیں لیکن کوئی بحری بیڑا نہیں آیا تو سیم یوکرین کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے امریکہ نے وہی کیا ہے جو پاکستان بھی سکتی ہے اب ایک اور پوائنٹ آ گیا ہے آپ نے ایک کہا وقت تو سنی ہوگی جس کی لاٹھی اس کی بہنس اب جس کی پاس لاٹھی ہوگی نا اس ہی کی بہنس ہوگی اب دنیا میں یہ دو بلوکس بن چکے ہیں اب ریشیا چینہ امریکہ جس پر چاہے وہ جس پر چاہے کبزہ کر سکتے ہیں کوئی آمنے سامنے نہیں آئے گا اچھا جہاں ایک پوائنٹ اور بھی نکلتا ہے کہ امریکہ جو ہے نا امریکہ کبھی جو تکر والے کے سامنے نہیں آتا کوئی بڑی طاقت سے آمنے سامنے نہیں ہوتا اس سے نہیں تکر آتا بلکہ ہمیشہ کمزور ریاست پر قبضہ کرتا ہے ایک کمزور ریاست پر حملہ کرتا ہے جیسے ایراک پر کیا افغانستان پر کیا لیکن وہ وہاں بھی شکست کھا گئے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے مگر مچ ہیں یہ بڑے بڑے جو بھیڑی ہیں یہ آپس میں نہیں لڑیں گے بڑے سمجھدار ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے جس اپنی چھوڑی چھوٹی جو ریاستیں ہیں چھوڑی چھوڑی ملک ہیں خیتے ہیں علاقے ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں چائنا جو ہے جو اس کا پتہ اقتنازہ چل رہا ہے تائیوان کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیں خیتے ہیں بیچ میں کوئی نہیں آئے گا جب بھی کوئی بیچ میں بڑی ریاست آئی بڑی طاقت آئی تو عالمی جنگ چھوڑی گا اور اگلا پوائنٹ جو ہم نے کیا سکھا کسی نے کہا تھا کہ اوفینس ایس دا بیسٹ ڈیفینس کہ اگر آپ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو حملہ کر دو تو یہ بہت بڑی پلیسی ہے تو بالکل یہی کیا ہے روس نے روس کو لگتا تھا کہ یوکرین ہمارے لئے خطرہ ہے اس کو اثار نظر آ رہے تھے کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے اس کے اندر نیٹو آ رہا ہے یا امریکہ آ رہا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اس خطرے سے پہلے خطرے کو بھاپا اور اس پر قبضہ کر لیا امریکہ نے بھی یہی کیا تھا اس کو لگا کہ عراق یوں کر دے گا فلان کر دے گا یوں کر دے گا اس پر اصلہ ہے اس نے حملہ کر دیا تو یہ جو ہوتا ہے نا جو حملہ ہے جو افینس ایز دا بیسٹ ڈیفینس سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات جو ہم جیسے جو ایک ملک ہیں جو ایک چھوٹے ملک ہیں ان کے لئے بڑی اہم اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دفاع کو اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنا ہے اگر آپ کا ڈیفینس مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو میلی آنک سے نہیں دیکھ سکتی چاہیے آپ چھوٹا سا ملک کیوں نہ اس ریل کو دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے ڈیفینس ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے سب کچھ ہے کوئی اس کے نزدیک نہیں جا رہا پاکستان کو دیکھ لیں انڈیا کتنی بڑی خیاست ہے جب اس نے حملہ کیا وہ اٹھائیس فروریری وہ جو اٹھائیس جو فیب کو جب انہوں نے حملہ کیا تھا کیا ہوا پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیئے تو جب آپ کی ملٹری آپ کا ڈیفینس مضبوط ہوگا تو دنیا کے کوئی طاقت دیو ہے نا آپ کو آنکھیں نہیں دکھا دیتا آپ سے ٹکر نہیں لے سکتے دوستو یہ باتیں میں نے آپ کو بتانی تھی امید آپ بھی باتیں اچھی لگی ہوگی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو در شیئر کرنا مت بولیں اور ہماری چینل کو بھی زور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ